دنیا کے وہ لوگ بدکشمت ترین ہوں گے جو قیامت کا مندر دیکھیں گے قیامت سے پہلے ایک دم ایک خوفناک آواز آئے گی سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے خوفناک آواز سے سورج پٹ جائے گا تارے ٹوٹ جائیں گے چاند بکر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا زمین میں درارے اور پہاڑ روئی بن جائیں گے سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور دنیا تحت نحس ہو جائے گی ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالی موت دے دے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے دوسرے تیسرے اسی طرح ساتھویں آسمان تک سب کو موت دی جائے گی سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا اور انہیں زیر زیر و زبر کر دیا جائے گا پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے آواز سن کر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اے اللہ مجھ سمید تیرے چار فرشتے ہیں یہ جبرائیل علیہ السلام میقائل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام ہیں اللہ تعالی فرمائیں گے کہ جبرائیل اور میقائل مر جائیں اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبرائیل علیہ السلام و میقائل علیہ السلام کو تو بچا لے اس وقت اللہ تعالی فرمائے گا کہ خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے پھر دوبارہ اللہ تعالی فرمائے گا کہ کون باقی ہے جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی اسرافیل علیہ السلام اور میں اسرائیل علیہ السلام پھر اللہ فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام مر جائے اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پونک رہے ہوں گے اور اس کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا پھر اوپر اللہ اور نیچے صرف اسرائیل علیہ السلام باقی رہ جائیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی موت کے خوف سے ٹانگے کام پینے لگیں گی پھر اللہ پوچھے گا کہ کون باقی تو جواب میں عزرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ بس اب تو میں اور میں ہی باقی ہوں پھر اللہ فرمائے گا کہ جاہ تو بھی میر مر جاہ تو بھی میری ایک مخلوق ہے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کوئی ہے میرا شریک تو آؤ پھر اللہ تعالیٰ زمین و عثمان کو ایک جٹکہ دے گا اور کہے گا کہ میں بادشاہ اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی